بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صدف اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این این نیوز مرینہ جاتا تو تئیس کے بجائے تیس چالیس امواد ہوتی شیخ رشید وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید تے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اگر مرینہ جاتے تئیس کے بجائے تیس چالیس امواد ہوتی مہا جا کر سب اداروں کو بلایا راولپرنی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ مری میں رینجرز کو اس لیے طلب کیا کیونکہ کوئی پولیس کی بات نہیں سن رہا تھا مری وجہ ٹروکنے میں اپوزیشن کے ناکامی اور فون کالز سے بل کا شوق بھی پورا کرنے اپوزیشن کے بارہ نہیں چھبیس ارکا پاس کرانے کے دعویوں پر شیخ رشید نے جوابی تنس کیا کہ آپ نے تو پوری اسمبلیا اغوا کرائیں عدم اعتماد کم ہوں گے شیخ رشید نے شہباز شریف کو عمران خان کے لیے ڈراؤنا نہیں سہانہ خواب کرا دیتے ہوئے کہا کہ یہ بزدلوں کا گروہ ہے جو پیسے بنانے کے لیے سیاست کرتے رہے ہیں لکھی مروت پولیس مقابلے پولیس کے دو الگ الگ مقابلوں میں تین اشتہاری مارے گئے پولیس ڈی پی او کی قیادت میں عبدالرعوف اور سلمان مارے گئے دونوں ایف سی اہلکار رفی اللہ کے اغوا اور شہادت میں ملوث تھے پولیس مقابلہ شیخ حیل کے پہاڑوں میں ہوا دوسرا مقابلہ ایسچو دمساز خان کی قیادت میں ہوا مبینہ پولیس مقابلے میں خطرناک اشتہاری وحید المارف بدہ مہ مارا گیا وحید پولیس کو قتل اقدام قطر اور پولیس مقابلوں سمیت اٹھارہ مقدمات میں مطبوب تھے حکومت نے مری میں کار پارکنگ نہ رکھنے والے ہوتلز شاپنگ مال اور اپارٹمنز کو بند کرنے کی تجزیز ملکی سیاحتی مقام مری میں برباری میں فسنے سے ہوئی امواق کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی نے کار پارکنگ نہ رکھنے والے ہوتلز شاپنگ مال اور اپارٹمنز کو بند کرنے کی تجزیز دے دی وزیراعلا پنجاب کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی نے مری کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اس دوران کمیٹی نے سفارش کی کہ مری میں دوبارہ سانہیں سے بچنا ہے تو غیر قانونی تعمیرات گرانی ہوں گی اور تجاوزات ختم کرنے کے لیے گرینڈ آوریشن کرنا ہوگا کمیٹی نے غیر قانونی تعمیرات، امارتیں، پلازے اور ہوتلز سیل کرنے کار پاکنگ نہ رکھنے والے ہوتلز، شاپنگ مالز اور اپارٹمنز کو بھی بند کرنے کی تجزیز دی ہے مری ایکسپریس وے سمیت مری کی تمام ملک شہرہوں پر غیر قانونی تجاوزات بڑی رکاوٹ قرار دی گئی ہیں تحقیقاتی ٹیم آگ بھی متاثرین کے بیانات ریکارڈ کرے گی دوسری جانب سیاہوں کو مری میں داخلے کی مشروط ازازت دی گئی ہے اور یومیا 18,000 سے زائد گاڑیوں کو داخلے کی زیادت نہیں دی ہوگی شریف فیملی حکومت سے چار لوگوں کے لیے ڈیل مانگ رہی ہے شہباز گلتا دعویٰ وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ شہباز گل نے دعویٰ کیا ہے کہ شریف فیملی حکومت سے چار لوگوں کی ڈیل مانگ رہی ہے کاکہ یہ لوگ ملک سے باہر جا سکیں فیصلہ باد میں میڈیا سے گفتگو میں شہباز گل کا کہنا تھا کہ ڈیل مانگی جا رہی ہے کہ شہباز شریف مریم کو بھی باہر جانے دیا جائے شاہد خاکان یہاں رہیں گے انہوں نے کہا کہ جن چار افراد کی ڈیل مانگی گئی ہے انہیں شہباز شریف ان کا بیٹا نواز شریف اور ان کی بیٹی شامل ہیں ان کا کہنا تھا کہ آپ کو ڈیل اور ڈیل جتنی میسرائی تھی آگئی شریف فیملی کو ڈیل نہیں ملے گی آپ کے سامنے عمران خان کھڑا ہے ہم آپ کو ابلہ ہوا آلو نہیں دیں گے آپ چکن برگر مانگ رہے ہیں آپ کو ڈیل ملنے والی نہیں آپ کے مقدر میں گالیاں دینا اور کھانا لکھا ہوا ہے مومن خصوصی کا کہنا تھا کہ احتساب ہوگا اور جلد ہی شہباز شریف سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے چپراسیوں کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کہاں سے آئے اس کا جواب دینا پڑے گا دادو ہسپتال سے ڈاکٹر کی موٹر سائیکل چوری او پی ڈی کا بائی کارڈ ڈسٹرک ہیلتھ افسر جام شورو ڈاکٹر وینوت کمار نانکانی کی موٹر سائیکل دادو ہسپتال سے چوری دادو میں بڑھتی چوریاں ڈکے تھی وارداتوں خلاف ڈاکٹر تنظیم کا پولیس خلاف احتجاج ڈاکٹروں نے او پی ڈی کا بائی کارڈ کر کے ہسپتال میں احتجاج کر دیا شہر میں شہری غیر محفوظ ہیں آفس آتے ہیں گاڑی چوری ہو جاتی ہے ڈاکٹر کی ہسپتال سے گاڑی چوری ہو گئی ہے پولیس کی ڈیوٹی ہوتے ہوئے ڈاکٹر احسان پنور موجودہ ایس ایس پی ناکام ترین ایس ایس پی بن چکا ہے ڈاکٹر آئی جی سن کو نوٹس لے کر کسی ایماندار ایس ایس پی کو دادو مقرر کیا جائے چوبیت گھنٹوں کا الٹی میٹم ہے اگر چوری شدہ گاڑی واپس نہ ملی تو سن بھر کی ہسپتال میں بائی کارٹ ہوگا روس نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اکبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روس نامہ میرا ملک صدر مملکت نے ایف بی آر کی انتظامیوں نائنصافی پر بزرگ شریف سے معذرت کر لی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے فیڈل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر کی انتظامی نائنصافی پر بزرگ شریف سے معذرت کر لی صدر عارف علوی نے ایف بی آر کے افسران کی جانب سے 82 سالہ ٹیکس دہندہ کے ساتھ ناروہ سلوک پر برامی کا اظہار کیا صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ایف بی آر آفیسر نے معمولی رقم کے ریفنڈ پر بزرگ شریف کو قانونی چارہ جوئی پر مجبور کیا 2323 ربے کے ریفنڈ کے معاملے کو ایک ساتھ سے زیادہ عرصت تک لٹکایا گیا ڈاکٹر عارف علوی نے ہدایت کی کہ چیئرمن ایف بی آر غیر ذمہ داری اور بدنوانی کے پورے نظام کا جائزہ لیں انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کی بدنظامی پر بزرگ شریف عبد الحمید خان سے معذرت چاہتا ہوں ایف بی آر میں کسی ایک افسر کو بھی معاملے پر غور کرنے کی توفیق نہ ہوئی صدر کا کہنا تھا کہ معاملے میں شامل تمام فیصلہ سازوں کے خلاف تازیری کاروائی کی جانی چاہیے اسلام آباد وزیر دفاع پرویز خٹک کی جانب سے وزیعظم عمران خان کے سامنے مخالف موقف اپنانے کی اگلے ہی روز پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ایک اور رہنمانے قوم اسمبلی کے فلور پر خیبر پختم خان کو نظرانداز کرنے پر حکومت پر تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ کابینہ کے عالی عراقین بشمل وزیر آزم کا نام ایکزٹ کنٹرول لس ای سی ایل میں ڈالا جائے اینے ستائیسے تعلو رکھنے والے نور عالم خان نے حکومتی بینچوں کی اگلی خطاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلی تین خطاروں میں بروجمان افراد ہی ملک میں افراد تفریق کے اصل مجرم ہیں لہٰذا ان کے نام ای سی ایل میں ڈالیں پاکستان بچ جائے گا انہوں نے کہا کہ براہ کرم اپنی ہوائی جہاز اپنے لینڈ کروزر اور بی ایم ڈیو سے باہر نکلیں اور لوگوں کی حالت دیکھیں کراچی ماس نہ پہننے والے پولیس افتران و اہلکار اب ہو جائیں ہوشیار نیا حکم نامہ جاری آئی جی کراچی امران یاکوب نے ماس نہ پہننے والے پولیس افتر و اہلکار پر جرمانہ لگانے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے کورونا کے تیزی سے پھیلاؤں کے بائی سے ہدایت نامہ جاری ہوا ہے پولیس افتر و اہلکار کی جرمانے پر ایک روز کی تنخواہ کاٹی جائے گی کراچی پولیس کے تمام افتران کو سختی سے ماس لگانے کی ہدایت کر دی گئی حکم نامہ آپریشن انویسٹیگیشن اور ٹرافک پولیس کے لیے ہے فیلڈ میں سفر کے دوران یا سرکاری گاڑیوں میں ماس استعمال کریں حکم نامے میں پابند کیا گیا ہے کہ اہلکار دورانی ڈیوٹی عوام سے بات کرتے وقت بھی ماس پہنے ایڈیشنل آئی جی کا حکم نامہ تمام تھانوں اور دفاتر میں آویزہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما جید عالم دین مولانا اللہ وسایہ نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت نہ صرف علماء کرام کا بلکہ پوری امت مسلمہ کے مشترکہ ذمہ داری ہے کسی کی ایمہ پر پاکستان میں ختم نبوت قوانین کو ختم کرنے یا تبدل کرنے کا کسی کو اجازت نہیں دیں گے قادیانیت مختلف حربیں استعمال کر کے قومی داروں میں شمولیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم سننے کے دب تک علماء کرام زندہ ہیں تو کوئی مائی کلال ختم نبوت قوانین کو چھیڑنے یا قادیانیوں کو اہم عودوں پر برجمان نہیں دیں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج یہاں قلعہ گراؤنڈ نورنگ میں منقد گوار خواجگان مولانا خلیل احمد کی زیر سدارت سالانہ سولوی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کی افتتاہی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر صوبائی مبلغ مولانا عابد کمال زلعی نازم آلہ مولانا عبد الرحیم زلعی نازم مولانا محصر زیاء اللہ شیخ الحدیث مولانا حسین احمد زلعی نازم مالیات مولانا محمد ابراہیم ادھمی مفتی سید عبدالغنیش شاہ مولانا ماسٹر عمر خان مولانا محمد طیب طوفانی اور صاحب زادہ امین اللہ سمیت دیگر بھی موجود تھے جس کا واضح ثبوت ابو بکر خدا بش نتو کے قادیانی کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایف آئی اے میں دوبارہ بطور ایڈوائزر ایگریمنٹ کی تائینات کرنا تھا تاہم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابرین کے بروقت کوششوں سے یہ ازائم خاک میں مرا دیا انہوں نے کانفرنس سے وساطت سے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو قومی اداروں میں شاملیت کے لیے کوششوں سے باز رہیں با سورت دیگر پاکستانی قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کسی سورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے